اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین آج کی ولاغ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان مسلمی غنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم جو ہے وہ سائیفر کیس اور تھوڑا مشکلات میں ہے اب دو پرانے رائیولز جو ہیں وہ ایک بار پھر سے ہمیں رائیولز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بوٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کی جانب سے توپوں کا رخ کیا گیا ہے مسلمی غنون کی قیادت پر اس کی وجوہات کیا ہے اور آنے والا پولیٹیکل سیناریو کیا بنتا ہو نظر آ رہا ہے اس پہ آج آپ کو کچھ خبریں بھی دیں گے اور اس پر بات بھی کریں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت تشکیل پائی آج سے کوئی سولہ اٹھارہ ماہ پہلے اس ٹائم ساری کی ساری جو سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بنی یا جو شباہ شیف حکومت کو سپورٹ کیا گیا خان صاحب کو نکالا گیا پرائیم میسٹر ہاؤس سے اس کی تمام ایفرٹس جو کی گئی تھی وہ اس ٹائم سابق صدر زرداری صاحب نے کی تھی ایمکی ایم کو منانا ہو سند میں ان کو ریلیکس کیا گیا یہی باپ پارٹی ملوچستان عوامی پارٹی انہوں نے جو قبلہ خان صاحب سے مو پھیرا یا مو رخ چینج کیا وہ بھی زرداری صاحب کی کوششیں تھیں اس کے بعد کاف لیگ ہو پرویز علیہ صاحب برملہ ہزار کر چکے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ سارے جو معاملات تھے اس کو سیٹ کروانے میں زرداری صاحب کا رول تھا دعائے خیر بھی ہو گئی پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے اب یہ ساری کی سارے جو لوگ تھے یہ زرداری صاحب نے ان کو کیپشر کیا ہوا تھا اور یہ سناریو ہم فورس ہی کر رہے تھے آج سے سولہ اٹھارہ ماہ پہلے کہ شاید بلاول صاحب جو ہے ان کو فورن منسٹر بنایا گیا ہے ٹھول ٹریننگ ہوگی ہے میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی تھیں انیلیسس بھی ہو رہتے سوشل میڈیا پہ لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے ٹریننگ ہوگی ہے بلاول صاحب کی بلاول صاحب فیوچر کے پرائم منسٹر ہے اور جس دن سپریم کورٹ پاکستان میں اس ٹریننگ کے چیف جسٹس نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ جی آپ کو دیکھ کر بڑا اچھا لگا اور خوشی ہوئی اور فلاں ہوا تو اس ٹریننگ نے کہا جی دیکھیں ایک صادق عوین کا ساکم نصار صاحب نے خطاب دیا تھا اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے تھے اب بندیال صاحب نے بھی ان کی تعریف کر دی ہے تو یہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہے اور تھوڑا پریٹنڈ بھی پاکستان پیپرس پارٹی اسی رویت کا کر رہی تھی لیکن اب کیا ہوا کہ وہی لوگ جو آج سے چند ماہ پہلے تک زرداری صاحب کے کہندوں پر بیٹھے ہوئے تھے پاکستان پیپرس پارٹی کے ساتھ تھے اور پاکستان پیپرس پارٹی کے ذریعے پی ڈی ایم حکومت کے جو نے سپورٹ کیا اب وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کیمپ میں جا چکے ہیں مسلم دیگ نون کے آپ نے سندھ میں دیکھ لیا ایم کئی ایم جی ڈی اے کامپرس جماعتیں ایک اتحاد بن گیا پیپرس پارٹی کے خلاف کیونکہ پندہ سال سے تو مسلسلوں سے پہلی پاکستان پیپرس پارٹی کا سٹرونگ ہولڈ ہے سندھ میں اب بلوچستان دوسرا صوبہ جو ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا جو سردار ہیں سیاسی جماعتوں سے زیادہ وہ افیکٹیو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں اور ہواوں کے رخ کی جانب ان کا رخ ہو جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر چرچز جو ہیں ان کے اوپر کوک لگا ہوتا ہے اس کوک کو دیکھ کر آپ ہوا کی سمت کا تائین کر سکتے ہیں کیونکہ جس طرف ہوا ہوتی ہے وہ اس طرف مڑ جاتا ہے تو باپ پارٹی جو ہے بلوچستان کے جو الیکٹیبلز ہیں یہ جس طرح مڑتے ہیں مطلب کہ ہوایں کا رخ ہواوں کا رخ اس طرف ہے اور آپ یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹی کے لیے آگے حلاس سازگار ہیں آج میہ صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے باپ پارٹی کے راہنماؤں سے خالد مکسی صاحب جو میریٹ ہوتل میں زرداری صاحب کے ثروب پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہوئے تھے آج وہ آپ دیکھ لیں کہ نون لنگ میں جو ہے ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں خطران صاحب ہیں اور بہت سارے لوگوں خطران صاحب نے تو بڑی بزرگی بات کیونکہ میاں صاحب ہم تو ہی ہوسرم لیگی ہم تھوڑا ڈائی بارٹ ہو جاتے ہیں حالات کو دیکھ دکھتے ہیں میاں صاحب تین بار پرائم ایسٹر رہے ہیں وہ تو ہمارے سپریم کمانڈر ہیں تو ہمارے سپریم کمانڈر جو ہیں وہ لندن سے واپس آگئے ہیں تو لہٰذا اب ہم نے تو اسی طرف جانا ہے نیچرل ہمارا ان کے ساتھ اتحاد بنتا ہے اور اب شامل بھی ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں تو اب جو یہ چیزیں ہیں جو پاکسنان پیپرس پارٹی نے ایک پلان بنا رکھا تھا سن پلس ساؤت پنجاب پلس بلوچستان اور کچھ چھوٹی جماعتیں اے این پی یا مولانا ان کو ملا کر پرائم ایسٹر ہاؤس میں پہنچنا کیونکہ خان صاحبی اسی نویت کا ایک 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 ویشن بنا کر پرائم ایسٹر ہاؤس میں پہنچے تھے اب وہی کی وہی چیزیں پنجاب پلس سن ایم کم کو ملا کر پلس بلوچستان اور پلس مولانا اور اس طرح جماعتوں کو ملا کر پنجاب سے کچھ کاف لیگ اور ساؤت پنجاب سے استحقام پاکستان کو ملا کر پرائم ایسٹر ہاؤس میں میاں صاحب پہنچنے کی تیاریوں میں ہیں اور فیلحال یہی لگ رہا ہے کہ میاں صاحب پہنچ بھی جائیں گے اور یہی ایک ریزن ہے جو پاکسنان پیپرس پارٹی تھوڑا سا خائف نظر آ رہی ہے آل دو پاکستان پیپرس پارٹی جو اصل معاملہ ہے اس کی جانب بھی تھوڑا سا اشارے کناروں میں بات کر رہی ہے کبھی کنگز پارٹی کبھی لادلہ کبھی سیلیکٹڈ کہہ رہی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا اس طرح سے اس پر کرٹیسزم نہیں کیا جا رہا پاکستان پیپرس پارٹی کو یہ خوف ہے کہ کئی ایسا نہ ہو مکم پلس جی ڈی اے سن میں چھوٹی جماعتیں پاکستان مسلم اگنون مولانا مل کر کوئی انفلینس بڑے اور پتہ جلے پندرہ سال سے جو مسلسل ہماری سن میں گورنمنٹ ہے مرکز میں کیا آ رہا ہے ہم کی اس سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے تو یہ اس ٹائم سیچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی خوف کا شکار بھی ہے اور تنقید بھی کر رہی ہے بلال بھٹو اپنی وزارتیں جو وزارتیں ان کی خارجہ تھی میں ہم نے بہت سارے کام کر لی ہے پتہ نہیں وہ کون سے کام تھے تو باقی جو ہے پرائم ایسٹر نے بھی کچھ نہیں کیا پرائم ایسٹر کی بڑی تعریف کرتے تھے پرائم ایسٹر کے ساتھ بڑے مراسم تھے ان کے پرائم ایسٹر جتنے دورے کی بلاول ان کے ہمراہ تھے اور ایک بڑا ایک دوسری کو آنر دیا اب یہ صورتحال بنی کیوں ہے یہ صورتحال بنی اس لیے ہے کیونکہ اب پاکستان پیپرس پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب اس طرح سے پالٹکس کا اس ٹائم حصہ نہیں ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ قید میں ہے باقی جو لیڈرز تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے باقی جو لیڈرز ہیں وہ ابھی تک منظر عام سے غائب ہیں جب آئیں گے تو کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا تو اصل رائیول جو ہے جو پاکستان میں پہلے ٹو پارٹی سسٹم ہوا کرتا تھا یہاں پہ سیاسی پاکستان کے جو ایک سسٹم تھا کہ نون لیگ یا اس کو کسی بھی طرح اور نام دینے اور on the other hand پاکستان پیپرز پارٹی تو اب دوبارہ وہی ٹو پارٹی سسٹم ایک دوسرے کے رائیول تنقید بھی کریں گے جو پاکستان پیپرز پارٹی کے ایک خواب تھا کہ دوزار آٹھ سے تیرہ ہماری باری تھی تیرہ سے اٹھارہ تک آل دو میاں صاحب نے پانسل پورے نہیں کیے گلان صاحب نے بھی نہیں کیے تھے لیکن چلے ان کی پارٹی کا ایک پرائیم ایس شاہد خاکانہ باسی جو ہے چند ماہ بر رہے تھے تو اب پاکستان پیپرز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ ترن یہ باری جو ہے وہ ان کی ہے بھی جو پاکستان تحریکن صاحب چلے کچھ ٹائم کے لیے آئی تھی لیکن اب یہ باری ہماری بنتی تھی تو باری ان کو نہیں مل رہی باری نہ ملنے کے وجہ سے وہ اپنا ووٹ بینک بھی روائیو کرنے کے لیے سمپتیز بھی لینے کے لیے یہ ساری کی ساری باتیں ضرور کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پیپرز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ تحریکن صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دے دیں اور ساتھ میں بلاول صاحب نے مشروع بھی دیا میہ صاحب کو کہ جی آپ پنجاب تک محدود رہیں یہ تنس تاؤن کے اوپر کہ شاید پنجاب میں اب آپ کی وہ وقت نہیں ہے ویسے تو پورا پاکستان ہے اور یہ مرکزی سیاسی جماعتیں ہیں بلاول ہاؤس لہور میں بھی ہے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے اسی طرح جو باقی پارٹیز ان کو بھی رائٹ ہے کہیں بھی جا کے وہ جا کے اپنی سیاست کریں اپنے مرکرز کو مائل کریں عوام کی طاقت سے جو ہے اپنی سیٹیں جو ہیں وہ جیتیں اور حکومت بنا سکیں اب یہ ٹان بھی کر رہی ہے پاکستان پیپرز پارٹی اور ساتھ ساتھ کہہ لیں کہ درہا ہلکی آنچ کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف یہ ہم پہلے بھی اپنے ولوگز میں بات کر چکے ہیں کہ اصل رائیولز اسٹیم یہی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف یہ سارے معاملات کریں گے اور آنے والا پولیٹیکل سیناریو جو ہوگا اس میں اگر لیٹس پوز کہ پاکستان تحریکین صاحب اور پاکستان پیپرز پارٹی کو اتنی سیٹیں مل بھی گئیں کہ مل کے کچھ ایڈوینچر کرنے کی پوزیشن میں بھی آگئے تب بھی کسی صورت میں زرداری صاحب وہ ایڈوینچر نہیں کریں گے تب بھی زرداری صاحب اپنا جو وزن ہوگا وہ نون لیگ کی طرف ڈالیں گے کیونکہ پرانا جو تجربہ ہے وہ اچھا نہیں ہے اور جو فیصلہ ساتھ ہے وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ پاکستان تحریکین صاحب کسی بھی صورت میں پاور میں آ سکے ایون کی پی جو ہے وہاں پلاننگ کی جاری ہے مولانا کو دے دیں بلوچستان آپ نے دیکھ لیا کوم پرس جماعتیں ان کو جائے گا سن جو ہے وہ پاکستان جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جانب سے اس کو جو ٹرائل ہے اس کو موتل کیا گیا ہے کہ جی روک جائیں اندرہ کیوں جیل میں کار رہے ہیں اندرہ بتائیں جو جیل سے پہلے سماتے تھیں وہ جیل سے پہلے آپ نے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اور کون سے ایسے حالات ہیں کہ آپ جو ایک 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 بڑے کیس ہے اور ساری کی ساری اپنے عدالت جو ہے وہ ڈیالہ جیل میں لگائی ہوئی ہے بلکہ اس کے بڑھ کے آج تو وہ جو نئے آگیا ہے کہ وہ نیب جو ہے وہ بھی گرفتاری وہیں کرے گی اسے بڑھ کے بھی الیکشن کمیشنر پاکستان بھی تو ہی نے الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشنر میں جو فرد جرم ہے وہ آئیت کرنے جو ہے وہ جائے گا اڈیالہ جیل میں کیونکہ گزشتہ روز اس کی سماعت ہوئی تھی سیکرٹری داخلہ نے وہاں کہا جی کہ خان صاحب کو ہم یہاں نہیں لے کے آ سکتے یا ہمیں تو لہٰذا آپ جیل شیل چلے جائیں اور بڑا اچھا مقالمہ بھی ہوا شہیب شہین صاحب اور نصار دورانی صاحب جو ممبر الیکشن کمیشنر جو بینچ کی صدار سرباہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ خان صاحب سے ملاقات کی زیادت نہیں ملتی ہمیں پیپر کاغذ کچھ نہیں ملتا چلے کچھ نہیں ہمیں کٹھے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو پیپر بھی مل جائے گا کاغذ بھی مل جائے گا بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا اچھا انوائرمنٹ بھی مل جائے گا شاہی شاہی بھی مل جائے آپ کو تو اب یہ صورتحال بن رہی ہے دوسری جانب ایک اچھی چیز یہ بھی ریلیکس کیا پاکستان تحریک انصاف کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قید میں رہنمہ ہیں مقدوم صاحب شاہ محمود صاحب ان کی صاحبزادیاں آج کے ٹرائل میں موجود تھی خان صاحب کے جو فیملی ہے وہ آج کے ٹرائل میں موجود تھی انہوں نے بیٹھ کر دیکھا اور یہ مطالبہ کیا کہ اب جو جج اس کیس کو سن رہا ہے سائیفر کو ان کے حوالے سے جو مس رپورٹنگ ہو رہی ہے اور ایک غلط قسم کا ایک پرسپشن باہر پایا جا رہا ہے کہ غلط قسم کی رپورٹنگ باہر آکے ہو رہی ہے وہ وکلا کر دیں یا اندر سے جو سورسز آپ کو خبریں دے رہے ہیں تو لہٰذا اس جو تاثر اس کو بھی ختم کیا جائے اگلی جو پیشی ہو اس میں وکلا کو جانے دیں میڈیا نمائندگان کو بھی جانے دیں تاکہ جو ٹرائل ہو رہا ہے چلیں اس پہ کچھ نہ کچھ فری اینڈ فیر بھی نظر آئے میڈیا بھی اس کو ذات صحیح رپورٹ کرے اور باہر آکے ذات صحیح باتیں چاہتے ہیں میڈیا تک چلیں یہ بھی ایک اچھی سیجیشن ہے اور اوورال بڑے پر اعتماد نظر آئی ان کی فیملی کے چلے ایک اچھا ہوا کہ ایک اچھے طریقے سے وہاں پہ آج سماعت ہوئی جو انہوں نے خود وہ سماعت کو observe بھی کیا thank you so much